اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیا اللہ آپ سب کا ہاپ کرتے ہیں آپ سب خیر خیرے سے آنگے اللہ پاک کی رحمت اور فجل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج کا ویلوگ جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا ہم آئے ہوئے ہیں جی یہاں پہ گاڑی کی بیٹری ڈلوانے جہاں پہ میں نے کل والا بھی ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا برڈے پارٹی والا تو اس کا تو میں نے کوئی بھی ویلوگ شوٹ نہیں کیا واپسی پہ ہماری گاڑی کی جو بیٹری تھی وہ ڈیڈ ہوگی تھی جس کی وجہ سے ہم نے بیٹری چینج کی ہے تو یہاں کا موسم اچھا خاصا ہو رہا ہے ہلکی ہلکی فوار بھی پڑھ رہی ہے جیسے کہ آپ کو شیشوں میں نظر بھی آ رہا ہوگا یہ بڑی گاڑی میں نے آپ کو اس لئے دکھائی ہے کہ پہلے ہمارے پاس بھی اس طرح کی گاڑی تھی ہے اس کو دیکھے ہمیں اپنی گاڑی کی یاد آ گئی یہاں پہ جی ہے ہم اپن ایکس کیا اس طرح کا کچھ نام ہے اس کا جس سے ہم بیٹری ڈلوانے کے لئے آئے ہوئے ہیں اب بگ گئے ہوئے ہیں ان سے بات چیت کرنے اور بیٹری رہنے میں اور بھائی گاڑی میں بیٹھی ہوئے ہیں تو بادر دیکھیں اچھا خاصا گہرہ یہ دیکھیں اب میں نے آپ کو صحیح سے دکھائی ہے نا یہ والی گاڑی تو ہلکی ہلکی بارش بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر بادر بھی بہت زیادہ گہرے ملتان کا موسم بھی بہت زیادہ پیارہ ہوا ہے یہاں پہ جی ہم لوگ بیٹری شیٹی لڑوا کے اب ہم جا رہے ہیں جی واپس ہو رستے کی ساری ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ساری بیٹریز والی مارکیٹ ہیں تو بارش ہونے کی وجہ سے رش بھی اچھا خاص ہے جیسے بارش ہوتی ہے ویسے موسم اور بھی خوشگوار ہو جاتا ہے پیارہ ہو جاتا ہے لیکن اس طرح کی بارش اور طفان میں مسئلہ مسائل بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں جیسے کہ آگے چال کے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہمارے گاؤں کے کیا صورتحال ہے تو چلیئے اب جا کے لپی جی ڈلواتے ہیں گاڑی میں اور پھر آپ کو ملیں گے آپ لوگ پریز ویلوگ انجوائی کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شروع اور سبسکرائب کریں یہاں پہ یہ ایک طرف بہت ہی بڑی نہر ہے اور یہ دوسری طرف سڑک ہے اور بارش میں اس کا ویو اتنا پیارہ لگ رہا تھا بہت ہی زیادہ جس کی وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ یہ والا ویو شیئر کیا تو بارش کی موسم میں یہ والا ویو بہت ہی بہت زیادہ پیارہ لگ رہا تھا یہاں پہ دیکھیں جی کتنا گہرا بادرہ اور اتنی تیز ہوا ہے کہ بائکس والے بھی روک روک کے اپنے بائکس کو پکڑ کے کھڑے ہوئے اور جرخت بھی بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں سڑک پہ تو میں نے سوچا ہوں کہ یہاں پہ تھوڑے دیر کھڑے ہو کے ویو شیئر کر دیتے ہیں اور تھوڑے دیر ہم لوگ بھی رک گئے تھے اب پھر چلیں دوبارہ تو آگے موسم بہت ہی خراب ہے اور بجلی بھی چمک رہی ہے اور ہوا بہت زیادہ تیز ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہو رہے ہیں ہوا کی وجہ سے یعنی کہ بہت تیز آندھی اور دفان آیا ہو گیا یہاں پہ جی آپ کو سنائی بھی دیرہ ہو گئی یہاں پہ اولے بھی بڑھنا سٹارٹ ہو گیا اور دیکھیں گاڑی کے شیشے میں سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا لیکن پھر بھی سفر تو اپنا چاری رکھنا ہے کیونکہ گھر پہنچنا ہے آگے بڑی تیر ہو چکی ہے تو ایک جگہ آکے ہماری گاڑی باندھ ہو گی تو پھر میں اس کے دن کو مگوا آکے پھر دو سے تین گھنٹے ہم لوگ روپے رہ گئے ہیں جس کی وجہ سے اب ہم نے دوبارہ اپنا سفر سٹارٹ کی ہے جیسے ہم لوگ گھر پہنچے ہیں تو تھوڑی دیر سو گئے تھے یعنی کہ پوری راہ سو کے جب اٹھے ہیں تو دیکھا تھا مسجد کا منار ہی ٹوٹا ہوا تھا تو گھر سے پہلے میں نے ویلوگ سٹارٹ کیا پھر بعد میں ہم چلتے ہیں آپ کو باہر کا سارا ویو دکھاتے ہیں تو گھر میں بھی اچھی خاصی صفائی کرنے والی ہیں تو پہلے یہ صفائی کمپلیٹ کرتے ہیں اور پھر باہر کا جا کے آپ کو ویو دکھاتے ہیں یہ باہر کتنا زیادہ نقصان ہوئے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں پہ جی میں نے بھائی کو بھیجا تھا میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ والا ویڈیو بھی کلپ شیئر کر دے جائیں کہ گاؤں میں کتنا زیادہ نقصان ہوئے یہ دیکھیں ایک ہی گلی میں تقریبا چار سے پانچ جو ایک خمبے گرے ہیں لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہو امالی نقصان تو اچھا خاصا ہوا ہے تو یہ دیکھیں تارے بھی ساری گیری ہوئی ہیں مسجد کا منار جب گیرا ہے تو ساتھ میں یہ مدریسہ ہے یہ والی مسجد ہے جس کا منار گیرا جو میں پہلے آپ کو گھر سے دکھا رہی تھی یہ دیکھیں ایک منار کھڑا ہوا اور ایک نیچے گر گیا جس کی وجہ سے یہ والی سارا یعنی کہ یہ ٹرانس فارم والے دو خمبے گیر ہیں اس کے ساتھ پر ملحکہ جتنے بھی خمبے وہ سارے گر گئیں یہ دیکھیں یہ ٹرانس فارم بھی الٹا ہو وہ رکھ ہے اور ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں خمبے بھی سارے ان کے کرچی کرچی ہو گئی ہے جیسے دل ٹوٹتا ہے نا کرچی کرچی ہو گئے ویسے یہ خمبے ٹوٹے ہیں تو یہ دیکھیں آگے بھی ساری گلی میں ایسی طرح خمبے گریوں ہیں راہ سے لائٹ بھی نہیں ہیں اور ایک ماہ لائٹ آنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے تو آئے تو چلو تھنڈ تھی کوئی مسئلہ اتنا نہیں بنا لیکن آگے چل کے تو بہت زیادہ مسئلہ بنے گا کیونکہ پانی کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہوگا اور پنکھے شنکھے اور ہر چیز کا یعنی کہ بجلی نہ ہو تو زندگی کا نظام جو وہ درہم برہم ہو جاتا ہے تو یہ میں نے آپ کو نزدیک سے دکھائیں یہاں پہ دیکھیں اس والی گلی میں بھی کتنے ٹاور گریوں ہیں اور ابھی میں آپ کو چل کے دکھاتی ہوں مسجد کا منار کہ اس کی کیا صورتحال ہو رکھی ہے یہ وہ والی ٹینکی تھی اور یہ گھر میں ایک میں گریا تو اس کی دیوار کمرہ شمرہ ہر چیز کوٹ گئی ہے جا رہے اتنا ہی سو فٹ انچا منار تھا جب یہ گریا گریا تو کیا صورتحال ہوگی درخت بھی ٹوٹ گئے ہیں کمرے شمرے دیواریں آگے یہ شکر ہے کہ جانی نقصان کوئی نہیں ہوا لیکن مالی نقصان بہت زیادہ ہوئے یہ اتنا بڑا منار اتنی تیز یعنی کہ طوفان تھا کہ منار ہی نیچے گر گیا اور اس کی وجہ سے بجلی کا بھی سارا نظام درم بھرام ہو گیا یہاں پہ جی کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ اب چلو سڑک تو کھولیں اس کو ہٹا کے ایک سائیڈ پہ کیونکہ گاؤں کا علاقہ یہ دیکھیں یہاں سے منار گریا ہے زوم کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں نیچے والا حصہ وہیں ہے اور اوپر والا حصہ جو گر گیا ساتھ والا منار وہیں پہ کھڑا ہے تو اب دیکھیں سیاسی پارٹی ہیں یا کوئی بھی اس کو آ کے صحیح کرتے ہیں یا نہیں لیکن لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اسے توڑ پھوڑ کے ان کے جو گلی ہے وہ صاف کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے اسے ہفتوں لگ سکتے ہیں بلکہ مہینوں بھی لگ سکتے ہیں اور جو باقی بجلی کا کام ہے وہ وابٹا والے یا کوئی ایسی گرانٹ آئے یا کچھ بھی آئے تو پھر اس گاؤں میں بجلی کا کچھ آسرا ہو سکتا ہے تو کل سے بہت زیادہ پریشانی بنی ہوئی یہ آگے بھی محکمہ موسمیات والوں نے پورا ہفتہ بارشیں دکھائی ہیں بتائیں ہیں یا دکھائیں ہیں سارے ثانیاں کو دیکھ کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ موف ہو چکا ہے کہ اتنا بڑا دھماکہ ہوا تھا جب یہ مینار گرا تھا تو سارا گاؤں سکتے کی حالت میں تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اللہ پاک رحم کرے سب پہ اللہ پاک اپنا کرم فرمائے سب پہ تو جلد جلد کوشش تو یہ ہے کہ یہ جلد جلد یہ ساری چیزیں بہالوں بجلی کا نظام بھی صحیح ہو ایک بار پھر میں آپ کو دکھا رہی ہوں دوبارہ تو اسی کے ساتھ میں آج کا ویلوگ بھی اینڈ کرتی ہوں یہاں پہ جب آپ پس آتے ہوئے بھائی نے وہ اور بھی کلپ لیے تھے یہ رستے میں جتنے بھی یعنی کہ ہر گلی کے اندر پانچ یہ چھے ٹاور تھے یہ سارے گر گئے ہیں اور ٹوٹ گئے ہیں اور ان کا اتنی جلدی کوئی امکان بھی نہیں ہے کہ کوئی آئے گا ان کو بنائے گا یا کچھ بھی ایسے جگہ جگہ یہی صورتحال ہے بارش بھی کل اچھی خاصی ہوئی تھی یہ دیکھیں ابھی بھی گلیوں میں پانی کھڑا ہوا جمع ہوا ہوا یہ دیکھیں حوپ صاحب کو میرا بلوگ پساند آئے پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور دعا لازمی کریں کہ ہمارے گاؤں کے جو یہ حالات ہیں یہ بہتر ہو جائے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسے نئے بلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ